اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لنڈوئرن یوٹیوب جینل آج ہم انٹرو بنائیں گے وہ صرف کائن ماسٹر کے مدد سے وہ بھی موبائل پر کائن ماسٹر اگر آپ کی موبائل میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ای پیلے سٹور سے بھی ڈانلوڈ ہو جائے گا لیکن وہاں سے ڈانلوڈ کرنے میں آپ کو جو ہے وہ واتر مارک والا کائن ماسٹر ملے گا تو اس کا لنک میں یہاں پر اپنی ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ڈانلوڈ کریں گے تو آپ کو WITHOUT واتر مارک والا جو ہے کائن ماسٹر مل جائے گا تو اس کے بعد جیسے ہی آپ کائن ماسٹر کو انسٹال کریں گے تو اس کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے create new پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی ڈیوائس کی گیلری آ جائے گی اس کے بعد وہاں سے ہم نے انٹرل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور پھر لیئر پر کلک کرنا ہے میڈیا بر کلک کرنا ہے اور جناب اب ہم نے یہاں پر اپنے چینل کا لوگو لانا ہے اور کرسر کو آپ نے 5.60 پر کھڑا کرنا ہی گی یاد رکھئے گا اس کے بعد آپ نے اپنے چینل کا لوگو لانا ہے اپنے چینل کا لوگو لانے کے بعد اس کو یہاں پر سینٹر پر پلیسمنٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کو ان انیمیشن دینی ہے اور اس کے لپ کی ہم ان انیمیشن دے رہے ہیں اور اس کی ٹائمنگ ہم رکھ رہے ہیں 0.5 سے کم اس کے بعد ہم نے ایرو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایکزٹ کرنا ہے اور نیچے سکرول کر کے آنا ہے یہاں پر بلیننگ کا آپشن ملے گا بلیننگ کے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس سے جو ہے وہ اسکرین پر سٹ کرنا ہے اس کے بعد ایرو پر کلک کر کے یہاں سے آپ نے ایکزٹ کرنا ہے اگزیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ ایرو پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر جناب آپ نے جو پھر لیئر پر کلک کرنا ہے لیئر پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسٹیکر دینا ہے اگر آپ کی موبائل میں وہ اسٹیکر نہیں ہے جس طرح میرے موبائل میں بھی نہیں تھا کائنیو آسٹر میں تو ہم نے اسٹور سے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اسٹور پر کلک کیا ڈیکولیٹیپ پر کلک کیا اور یہاں سے سپوٹ لائٹ کا ایک آپشن یہ ونڈ کا ملے گا آپ کو یہاں پر آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں سے پھر آپ نے بلو کلر کی لائٹ جو ہے وہ سلیک کرنی ہے اس کے بعد ایرو پر کلک کر کے بے کرنا ہے اور یہاں پر اس لائٹ کو ڈریک کر کے بڑا کرنا ہے اس لائٹ کو اتنا بڑا کرنا ہے تاکہ یہ لائٹ اوپر شک جائے ہم نے اس کو سیٹنگ میں رکھ دیا اوپر کر دی لائٹ اور نیچے صرف اس کی روشنی آ رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ باہر کو ہم نے ڈریک کر کے اپنے پہلے انٹرو جتنا کر دیا اب جناب یہاں پر یہ ہمارا جو ہے انٹرو دیکھ رہے ہیں اب ہم نے جو اسٹیکر ہے اس کو ہم نے انیمیشن دینی ہے فیڈ کی انیمیشن دے رہے ہیں اور اس کی ٹائمنگ رکھ رہے ہیں 0.5 اس کے بعد نیچے سکرول کر کے آئیں گے بلینڈنگ کے آپسن پر آئیں گے یہاں پر بلینڈنگ کے آپسن پر کلک کریں گے اور اس سے بھی ہم اسکرین کر دیں گے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہماری علیہ نہ رکھے اگر آپ لوگوں نے لوگوں بناتے ہوئے ہمیں پکسل لیب میں دیکھا ہے تو ہم لوگ وہاں پر جس طرح مرچ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بلینڈنگ کا آپسن بھی اسی طرح کا کام ہوتا ہے پھر لیئر پر کلک کریں گے ٹیکس پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اپنے چینل کا نام لکھیں گے آپ اور بھی کچھ لکھ سکتے ہیں میں اپنے چینل کا نام ہی لکھ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے ہم نے اوکے پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سر ڈریک کر کے سائز اس کی بڑی کرنی ہے اور یہاں پر اپنے چینل کے لوگوں کے نیچے جو ہے اس سے پلیسمنٹ کرنا ہے تو جناب اس کو پلیسمنٹ کرنے کے بعد اب جو ہے ہم یہاں پر اس کو صحیح طریقے سے پلیسمنٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کا فانٹ چینج کرنا ہے فانٹ چینج کرنے کے لئے ڈبل اے پر کلک کیا اور یہاں سے ہم نے روبوٹو جو ہے کنسرنڈ اٹیلک والا فانٹ سریکٹر نہ ہے یہ آپ کو کائن ماسٹر کی گیلری میں مل جائے گا باہر سے ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ان اینیمیشن دینی ان اینیمیشن پر ہم کلک کریں گے یہاں پر ہم نیچے سکرول کر کے آئیں گے تو یہاں سے ہم اس کو ان اینیمیشن دیں گے لیٹر بائی لیٹر گئے اور اس کی ٹائم 0.5 سے کم رکھیں گے اس کے بعد ہم نیچے سکرول کر کے آئیں گے شیڈو کو انیبل کریں گے شیڈو کو انیبل کرنے کے بعد اس کا کلر جو ہے ہم نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اس کا کلر جو ہے ہم یہاں سے سیلیکٹ کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے ایرو پر کلک کیا اور بیک کیا اب یہاں پر آپ کو آرک لائن بھی ملتی ہے اور کافی سارے اپشنز ملتے ہیں اب ہم نے اس کا کلر سیج کرنا ہے ہم اس کا اورنج کلر کا سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ریٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایگزٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لوگو اور ہمارا چینل کا نام کتنا آشار لگ رہا ہے آپ چاہیں تو گلو کو بھی انیبل کر سکتے ہیں اس سے آپ کے جو رائٹنگ ہے اس میں بہت ہی شاندر قسم کے جو ہے ایک اس کے بعد ہم نے نیچے سکرول کر کے آنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو ہے وہ بلینڈنگ کا آپشن ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس سے بھی ہم نے اسکرنگ کرنا ہے تو ایرہ پر کلک کر کے ہم نے یہاں سے بے کرنا ہے اور ان تمام ایلیمنٹس کی ٹائمنگ بارز کو ہم نے اپنے پہلے انٹرو جتنی ٹائمنگ بار جتنا کرنا ہے تو اس میں شوٹی بڑی نہیں ہونی چاہیے تو ان کی سیٹنگ کچھ اس طریقے سے ہمیں کرنی پڑتی ہے کہ یہ برابر ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر لیف سائٹ پر آپ کے سیٹنگ کا اپشن ملے گا سیٹنگ پر کلک کرنا ہے ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور ویڈیو فیڈ آؤٹ کو انیبل کرنا ہے اس کے بعد اس کی ٹائمنگ کو جو ہے وہ کم کر کے تقریم ون پر رکھنا ہے اور کراس پر کلک کر کے ایکزٹ کرنا ہے پھر ہم یہاں پر ایک اور اسٹیکر جو ہے وہ ایڈ کریں گے اس اسٹیکر کو بھی آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس طرح کسی ہم نے پیلہ اسٹیکر ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہماری لائٹنگ والی جگہ ہے ہم نے اس کو نیچے لاکر اپنے چینل کے نام کے اوپر رکھنا ہے تاکہ ایسے لگے کہ اس لائٹنگ سے جو ہے وہ ہمارے چینل کا نام لکھا گیا ہے تو کوش اس طرح کی پلیسمنٹ کے بعد جناب ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرو کتنا شاندار بن چکا ہے ابھی میں آپ کو آخری مرتبہ اسے پلے کر کے دیکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہم نے بلینڈنگ گیاب سنگ پر کلک کرنا ہے بلینڈنگ گیاب سنگ پر کلک کرنے کے بعد ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اسکرین کرنا ہے ایرو پر کلک کر کے ایکزٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا انٹرو بن کر تیار ہو چکا ہے میں آپ کو آخری مرتبہ پلے کر کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے چینل کا انٹرو کے سر شاندار بنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرو پسند آئے گا